اداب منصف ٹیوی کے خاص بولٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنس پر چیف منسٹر کیسی آر کا سوریا پیچ کا دورہ سرکاری میڈیکل کالج کے بشمول ترقیاتی کاموں کا امتہ کانگریس ورکنگ کمیچی کا اعلان تلنگانہ کو نہیں ملی مناسب نمائندگی مقامی قائدین میں ناراض حکومت طاقت کے ذریعے اپولیشن کی آواز کو دبا نہیں سکتی پولیس کی جانب سے زبردستی حراست میں لینے پر ڈیکیر انہوں نے جتائی بنی لہے سرک حادثے میں ہلاک ہونے والے کے فوجی ہرکار کا تلنگانہ سے تعلق محلوک چندر شکر کی آبائی گاؤں میں غمتی لہے وزیراعلا نے آج سوریا پیٹ زرے میں ایک سو چھپن کروڑ روپیے کی لاکھ سے نئے تعمیر شدہ میڈیکل کالج کا افتتہ کیا بیس اکڑا راسی میں ایک سو چھپن کروڑ روپیے جی پلیس فائی کے طور پر چھے لاکھ مربع گز میں چار امارتیں تعمیر کی گئی ہیں اس میڈیکل کالج میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہسٹل پرنسپل اور میڈیکل سٹاف کے لیے کوارٹر بنائے گئے ہیں چھے اکڑ میں پارک بنائے گیا جبکہ اس میڈیکل کالج میں پہلے ہی سات سو طلبہ موجود ہیں مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نو سو طلبہ کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا سوریا پیٹ زرا بی آر اس دفتر کا پارٹی صدر و ریاست کے چیف منسٹر کیسی آر نے افتتاح کیا دفتر کی اہاتھ میں پارٹی پرچم لہرائے گیا اس سے قبل پرانی زرائی منڈی میں تیس اشاریہ ایک آٹھ کروڑ کی لاکھت سے تعمیر کردہ انٹیگریٹیڈ موڈل مارکٹ کا آغاز کیا یہ تعمیر اٹیس اشاریہ پانچ سی فر کروڑ روپیے کی لاکھت سے بھی سکر میں مکمل ہوئی اور زرا پلیس آفیس میں شروع ہوئی سی ایم کے سی آر کے ساتھ وزیر جگدیش ریڈی سوریا پیٹ زرے کے ایم ایل اے سے گیہ داری کیشور و دیگر بھی موجود تھے اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے مختلف ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا تلنگارہ کے وزیر حریش راو اور ٹی سری نیواز یاد اونی گاندھی اسپتال میں سپر اسپیشالٹی کے طرز پر دو سو بستر کے ام سی ایچ بلوک اور تینتیس نو زائدہ ایمبولنس کا افتتاح کیا اس موقع پر حریش راو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگارہ حکومت سرکاری اسپتالوں میں بہتر طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہے حکومت کی اخدامات کی وجہ سے تلنگارہ میں زچہ اور بچہ کی شرع اموات میں کمی آئی ہے طبی عملے کی کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے کی شرع اموات کی کمی میں ملک بھر میں تلنگارہ کو تیسرا مقام حاصل ہے اور حکومت نیم سو اور ٹیمز میں بھی ایم سی ایچی بلاک کو قائم کرے گی گاندھی اسپتال میں باہر ڈاکٹر ساملہ خواتین کا علاج کر رہے ہیں جبکہ حکومت زچہ اور بچہ کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسپتالوں کا قیام عمل ملا رہی ہے اور ملک میں پہلی بار تلنگارہ میں اس طرح کی سہولت قائم کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے ازلا سے آنے والے نوزایدہ بچوں کے لیے ایمبولینس سے دستیاب کرائی گئی ہے یہ ایمبولینس سے تمام ازلا میں ہوں گی اور ان میں ہر قسم کی سہولیات بھی رہیں گی حریش راو نے کہا کہ ان ایمبولینس کے ذریعے بچوں کی اموات کو کم کیا جا سکتا ہے اس واقعے پر اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے تلنگارہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وہ وہاں سرمایہ کاروں سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں اپنی کمپنیوں کے جونٹس کے قیام کے ذریعے سرمایہ کاری کے لیے انہیں راقب کریں گے اور ان کا یہ دورہ ایک ہفتے کا ہوگا تارک راما راؤ نیو جارک شکاگو اور دیگر شہروں میں مختلف شعبوں سے مطالق کمپنیوں کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کریں گے ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے ہیمانشو راؤ کے انڈرگریجویٹ کورس کے داخلے پر پروگرام میں شرکت کریں گے ہیمانشو کو پہلے ہی امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ مل چکا ہے میدہ کا اسمبلی حلقے کے رامائن پیچ منڈل کے مختلف مواسعات سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور بی جے پی کے کارکنوں نے رکنے اسمبلی پدما دیوندر ریڈی کی موجودگی میں بی آر اس میں شمولیت اختیار کر لی رکنے اسمبلی پدما دیوندر ریڈی نے پارٹی کا کھنوا پہنا کر ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا اس موقع پر پدما دیوندر ریڈی نے بات کرتے ہوئے حکومت کے فلاحی سکیم سے متاثر ہو کر دوسری جماعتوں کے ارکان کے بی آر اس میں شامل ہونے کی بات گئی میدک رکنے اسمبلی پدما دیوندر ریڈی نے میدک ٹاؤن کے مدیراج سنگم کو پانچ لاکھ روپیے منصور کیے ہیں ایفکو کے ڈائریکٹر دیوندر ریڈی نے رقم کی منصوری کی پروسیڈنگ کاپی کو مدیراج سنگم کے صدر اس نریش کے حوالے کیا حلقہ اسمبلی چوکل بی آر اس پارٹی کے رکنے اسمبلی ہنمنت شندے نے بی سی بندوں کے تحت بی سی طبقے کے افراد میں اکلاک روپیوں کے چیک تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام طبقات کی ترقی کے لیے یقصہ توجہ دی جا رہی ہے انہوں نے استفادہ کرندگان سے کہا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشی طور پر ترقی حاصل کریں اور اکنے اسمبلی ہنمنت شندے نے کہا کہ وزیراعلا کے ایسی آر ریاست کی ترقی کے لیے خصوصی توجہ دے رہے ہیں لہ سڑک حادث میں حلاق ہونے والے ایک فوجی اہلکار ان چندرچے کر کا تعلق تلنگانہ کے رنگاریڈی سے بتایا گیا ہے کندورگ منڈل کے گاؤں ترمندے اوپلی سوک کا ماحول ہے کیونکہ فوجی اہلکار کا تعلق اسی گاؤں سے ہے اور محلوک فوجی اہلکار کے بھائی نے بتایا کہ سال دوہزار گیارہ میں چندرچے کر نے فوج میں شموریت اختیار کی تھی محلوک چندرچے کر کے پسماندگان میں بیوی اور دو معصوم بچے شامل ہیں تلنگانہ آسمبری کے سابق سپیکر مدھو سودنچاری کو بھوپال اپلی آسمبری حلقے کے ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مدھو سودنچاری کے حامیوں نے سیل ٹاور پر چڑھ کر ان کی تائید مناری لگائے اور علاہدہ تلنگانہ کے جدوجہد میں حصہ لینے والے مدھو سودنچاری کو ہی ٹکٹ دینے کی مانگ کی مدھو سودنچاری کو ہی ٹکٹ دینے کی مانگ کی ویجبی کے قومی نائف صدر ووثابخ ریاستی وزیر ڈی کے ارونہ نے کہا کی ریاستی حکومت طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حق کی آواز کو دبا نہیں سکتی بی کئی ارونہ آج نرمل میں ماسٹر پلان کے خلاف مرن بھرت کر رہے ہیں بی جے پی کے لیڈر مہشور ریڈی سے اظہاری جگانگت کے لیے روانہ ہو رہی تھی کہ پولیس نے انہیں درمیان میں ہی زبردستی حراست میں لے کر نرمل جانے نہیں دیا جس پر بی جے پی قائد ڈی کئی ارونہ نے شرید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پولیس اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ڈی کئی ارونہ نے کہا کہ ہم آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس کو سبق سکھائیں گے انہوں نے پولیس سے استفسار کیا کہ مرن بھرت کی گانتیائی طریقے سے حمایت پر کس طرح کی لائنڈ آرڈر کی مسائل پیدا ہوں گے کلہند کانگریس کی صدر ملکار جن کھرگی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی انشاری سرکان کی فیرست اتوار کو جاری کی گئی اندرپردیش کے سابق پی سی سی چیف رکھویرہ ریڈی کو اس میں جگہ دی گئی ہے جبکہ اندرپردیش کے سابق مرکزی وزیر پلم راجو اور تلنگانہ کے نوجوان لیڈر ڈاکٹر ومشی چندر ریڈی کو خصوصی مدوئین کے طور پر موقع دیا گیا سبیر آمی ریڈی کو پلہ راجو اور رامدر راج نرسیمہ کو مستقل مدوئین میں شامل کیا گیا تاہم کانگریس کے قائدین کی شکیت ہے کہ ورکنگ کمیٹی میں تلنگانہ کو مناسب نمائندگی نہیں دی گئی ہے جبکہ یہاں پر انتخابات خریب میں ہیں تلنگانہ کانگریس پارٹی کے لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبیر نے کامر ریڈی زلے کی ماچہ ریڈی میں بی آر ایس پارٹی کارکنوں کے حملے میں زخمی کانگریس پارٹی کارکنوں کی آیادت کی اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی اور بی آر ایس پارٹی کارکنوں کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکیت بھی درچ کروائی اور حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درچ کرنے کا بھی منطالبہ کیا اس موقع پر محمد علی شبیر نے بات کرتے ہوئے بی آر ایس کو تنخیط کا نشانہ بنایا موسیقی ڈی Rak ڈی ایس پی گارت کارکنوں کو دکھاب کرسپار مالک پرین کر رکھیں سابق وزیراعظم راجیف گاندھی کی جو میں پیدائش کے مواقع پر عوام کانگریس پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے انہیں خراجی عقیدت پیش کیا تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے حیدرباد کے سماجی گوڑا میں راجیف گاندھی کے مدرسے میں پر گلہائی عقیدت پیش کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ان کی خدمات کو یاد کیا اور کہا کہ انہوں نے کم عمری میں وزیراعظم کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی راجیف گاندھی نے ہی نوجوانوں کو ووٹ کا حق اٹھارہ سال کی عمر میں ہی دیا انہوں نے کہا کہ یہ راجیف گاندھی ہی تھے جنہوں نے گرام پنچائتوں کو مضبوط کیا ملک میں تقنیقی انقلاب کا آغاز کرنے کا سہرہ بھی راجیف گاندھی کے سر جاتا ہے انہوں نے ٹلیکام کے شعبے میں ہوئی تبدیلیوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ راجیف گاندھی کے اس وقت کے فیصلے آج عوام کے لیے سمر آور ثابت ہو رہے ہیں اس موقع پر پارٹی کے سینئر قائدین اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے کانگریس کے دفتر گاندھی بھون میں منقضہ ایک خصوصی پروگرام میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے سابق وزیراعظم کو خلاج و عقیدت پیش کیا دیش سوطانتران کوشم پرجل یوک آلوچ ننو پرجل یوک آلوچ ننو پرجل یوک آلوچ ننو پرجل یوک آلوچ ننو سویم پریپال ننو ساماجک نیای ننو سمانم این ابیرود دین تیس کر آوالی من اللی منمے پالینچ کوال نالوچ نتو نی کانگریس پارٹی دیش سوطانتران کوشم پوراٹن جیشن موتி لال نہروم گارو جوار لال نہروم گارو دیش سوطانتران پوراٹن لوں دشابت کاللام پاٹن جیشن وار مடமதடiğ پردان منطر grips هرית ویپلاوام دیشکوچش ای دیشان نی پانچاவரش پرانالک توٹی ابریتی پادمائیپ نڈپیچ چرا وار طروا تھ شریمات اندراء گاندگاری دیش پردان منطر grips بانک لانو رد دو جیشن سیلنگ ایکٹ دیشکوچش موسیقی 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 اٹھرا سال کی عمر میں ان کو اوٹنگ ڈالنے کا عدیقار کس نے دیا ہو وہ بھی راجو جی گانڈی نے دیا میترالہ تلنگانا کی آدرباد میں کانگریس پارٹی کی جانب سے آن جوہانی راجیف گاندھی کی جو میں پیدائش تقریب کا انقاد عمل ملایا گیا پارٹی کے قائدین نے راجیف گاندھی کی تصویر پر گلہائی عقیدت پیش کرتے ہوئے خراجی عقیدت پیش کیا اس موقع پر کانگریس سیڈر جی ناگیش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آن جوہانی راجیف گاندھی کی ملک کے لیے دی گئی قربانیاں نہ قابل فراموش ہیں ہندوستان کو جدید ٹکنالوجی سے ہماہنگ کرنے کا سہرہ راجیف گاندھی کے سر جاتا ہے انہوں نے ملک کو ایک نئی سمت دے کر تلقی کی راہ پر گامزن کیا کانگریس نے ہمیشہ ملک کی عوام کی مفاد میں کام کیا نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرتے ہوئے جدید ٹکنالوجی بنیاد ڈالی اور اس موقع پر کانگریس سینئر قائد لکشمالی ڈی سعید خان افسر مرتزا شیخ منیر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے رام شدردی صاحب کے مکان پہ راجیف گاندھی جہنتی پولوں سے ان کو ان کو فوٹو کو پر صدکار کیا گیا ہے آج ہم راجیف گاندھی کا آجش سے جو راجیف گاندھی صاحب آج دنیا میں نہرے لیکن ان کے کامہ آج عادل آباد میں ریمز ہسپیٹل ہے ہمارے ویس رائیس سیکرڈ صاحب دیئے ان کی ہسپیٹل ہے آج آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ٹکنالوجی موبائل ہے وہ راجیف گاندھی صاحب کا دیو سو دے ہیں آج اٹھرہ سال کے نو جوان بچے کو اوٹ کا حق دیو سو ہمارے راجیف گاندھی صاحب ہے رام شدردی صاحب کے مکان پہ راجیف گاندھی صاحب میں بھی کانگریس پاٹی کی جانب سے انجوانی راجیف گاندھی کی جو میں پیدایش و تقریب قائن قادم ملائے گیا کانگریس کے ترجمان ایم بالا کرشنا اور پارٹی کے دیگر قائدین راجیف گاندھی کی تصویر پر گلہائی عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اس موقع پر ایم بالا کرشنا نے راجیف گاندھی کے خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش خرار دیا اس موقع پر کانگریس پارٹی بلاک کانگریس سے صدب حفیظ سابق کانسلر وکرم اشوک ریڈی سنجی وزلہ کانگریس کے سوچل میڈیا کو آڈینیٹر شیخ سلمان زاکر اور دیگر بھی موجود تھے یا زía شکم كارڈی روشنی ڈالی cellphone رآچیوگاندھی کے سارے جو gonan اس لئے اختصار اور آخر کش点 پر استعمال کے ساتھ سے آپ کے لئے وقت دیکھیں اس لئے تکنالیسی تکنالیسی سانکھیل دنیکل دنس مرتبقے جو راجی اکم تکنالیسی سامکھیل دنس مرتبقے اس لئے انہان چین دنس مرتبقے پراجر اکم چین دنس مرتبقے پراجر ن خود با را جاندی راجی اپنے رو sensational دنس مرتبقے پراجر اکمتے جاتے ہیں امام جاندی رو جاندین جتے ہیں ملک کے سابق وزیراعظم راجیف گاندھی کی جو میں پیدائش ورنگل میں بڑے پیمانے پر منائی گئی ورنگل زلہ کونگریس پارٹی کے صدر رب اللی سورنا اور پارٹی کے دیگر قائدین نے راجیف گاندھی کی تصویر پر گلہائی عقیدت پیش کرتے ہوئے خیداج پیش کیا اس موقع پر رب اللی سورنا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم راجیف گاندھی وہ عظیم آدمی ہیں جنہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں ملک نوجوانوں کو ووٹ کا حق دیا اور ملک میں ٹکنالوجی کو فروغ بھی دیا انہوں نے راجیف گاندھی کے دیگر خدمات پر بھی روشنی ڈالی اس موقع پر کونگریس پارٹی کے قائدین جی لنگا مورتی اور دیگر بھی موجود تھے ڈبل میں موجود تھے ڈبل میں مantas کرتے ہیں تلنگانا کی زلے وقرباتی تانڈو ٹاؤن میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے زلے سطح کا تحریری مسابقہ تعلیم اسلام پروگرام کا انقاد عمل میں ملایا گیا اور اس پروگرام میں زلے بھر سے طلبہ کی قصیر تعداد نے حصہ لیا منتظمین کا کہنا ہے کہ طلبہ میں اسلامی تعلیم کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے جس میں طلبہ کا اچھا رد عمل دیکھنے کو ملا مرد عمل دیکھنے کو ملتانے کے لیے اسلام بعد برنگل وقارباد کنو میں 200 سے زیادہ سٹوڈنٹس نے حصہ لیا ایک ایٹی ٹائم پہ سب لوگ اقزام لکھ رہے ہیں کنو اقزام حال پہ برنگل میں بھی اقزام چل رہا ہے برنگل وقارباد میں کنو الحمدللہ کنو میں سوڑے سترہ سو سے زیادہ طلبہ حصہ لیے ہیں اس وقت یہ اپنے اقزام کا منزہ ہے ہم پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں نرمل میں بی جے پی کا شدید احتجاج دیکھا گیا بی جے پی احتجاج کی وجہ سے نرمل میں آر ٹی سی بس اسٹینڈ کے سامنے حرات کا شیدہ ہوئے واضح ہے کہ جیو دو سو بیس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر بحیشور ریڈی کی بھوکر تال جاری ہے اور ان کی حمایت میں سینکڑوں کارکن جمع ہو کر حکومت کے خلاف نارے بازی کرنے لگے پولیس نے احتجاج کو ختم کرنے کا مشورہ دیا تاہم بی جے پی لیڈروں نے ایک نہیں سنی جس کے بعد پولیس نے راٹی چارج کر کے انہیں منتشر کر دیا پولیس راٹی چارج کے دوران بی جے پی لیڈرز اور کارکن بھی زخمی ہوئے پولیس نے احتجاجی بی جے پی لیڈرز کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتخل کیا حیدرباد میں ان دنوں پولیس کی جانب سے بھیکاریوں کے راکٹ کیو بے نقاب کیا جا رہا ہے تازہ معاملے میں ساؤتیسٹ زون ٹیم کے کمیشنر کی ٹاسک فورس کی نگرانی میں شہر کے ملک پیٹ پولیس کے ساتھ مل کر ایک بھیک مانگنے والے مافیا کو پکڑ لیا گیا ہے پولیس کی مطابق یہ معاویہ اپنی روزمرہ کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پولیس نے بتایا کہ امہ چیو تھا فانڈیشن کے نام سے چیاریٹی کے نام پر بھیک مانگ کر یہ لوگ شہانہ زندگی گزر بسر کر رہے تھے آج ایک بگنگ مافیا کو گرفتار گیا گیا ہے اس چیز میں لگ بگ 10 لوگوں کا ارسٹ کیا ہے ان لوگوں نے امہ چیو تھا فانڈیشن کا نام سے پیسہ وصول کر رہے ہیں ڈیلی جو ڈیفرین 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 ڈینکشن سے جہاں بہت سارے ٹرافک رہتا ہے ادھر جا کے یہ امہ چیو تھا فانڈیشن کا نام دکھا کے کوٹ سپین کے آپ کے پیسہ وصول کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے بعد بات کے لگ بگ 80 لیکس کا کچھ پراپٹیس کریدیا ہے کریدیا 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 ہے آج اس بگنگ موسیقی پولیس نے صدباد پولیس اسٹیشن کے تحت سنگارینی کالنی میں کارڈن سرچ مہم چلائی سوٹیسٹ زون کے ڈی سی پی چنوری روپیش کی نگرانی میں دو سو اہلکاروں نے جھوپریوں کی چھانبین کی اور وہ گروہ در گروہ نکلے اور گھروں کی اچھی طرح تلاشی لی شراب کی بوتلیں بغیر کاغذات کے پینتیس موٹر سائیکلیں اور پانچ تریویلر قبضے میں لے لیے گئے ہیں پانچ بدماشوں کو بھی حراست میں لیا گیا اس موقع پر ڈی سی پی نے کہا کہ عوام کو یقین دلانے کے لیے یہ کارڈن سرچ کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی شراب چرس کی فروخت وغیر سماجی سرگرمیوں میں ملویس افراد کے خلاف پیڈی ایکٹ اور گنڈا کر دی جیسے سخت قانون کے مطابق کاروائی ہوگی سنگرین ایک آلنے میں کارڈن سرچ آپریشن کیا گیا ہے اس آپریشن میں لگ بگ دو سو پولیس منز اور آفیسرز پارٹیسپیٹ ہوا ہے سو اس کارڈن سرچ میں ہم لگ بگ چالیس ٹو ویلرز پانچ تریویلرز اور ایک بیل شاپ کا بھی پورا ایلیگل لگ کر پورا سیز کیا گیا ہے سو اس کارڈن سرچ میں سب عوام لوگوں سے باتجیت ہوا ہے ایک کمیریٹی پولیسنگ کا پارٹ کمیریٹی کا پولیسنگ باغ میں سب کے ساتھ مل کے اس کا پرابلنس بھی ہم کو پاتا چلا آج سو اس ٹائم پر پورا راوڈی شیٹرز کو ٹربل مانگرز کو رات میں ادھر ادھر روڈ پر گھوم کے توڑا بیسٹرمنٹ کرنے والا کو ایک وارننگ دیا گیا ہے حیدرباد شہائے کی ملار دیف پلی علاقے کے ٹاٹھا نگر میں واقعے میٹریسز کی گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش ہے مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بگیٹ کی عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خوابو پایا شورٹ سرکیٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھے جا رہی ہے آگ کے ساتھ قصیف دھوان بھی نظر آیا جیسے مقامی افراد خوف زدہ ہوئے اس واقعے میں کسی جانے نقصان یا پھر کسی کے جلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر چیف منسٹر کیسی آر کا سوریا پیچ دورہ سرکاری میڈیکل کالیج کے بشمول ترقیاتی کاموں کا افتتاح کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اعلان تلنگانہ کو نہیں ملی مناسب نمائندگی مقامی قائدین میں ناراض حکومت طاقت کے ذریعہ اپوزیشن کی آواز کو نہیں دباس سکتی پولیس کی جانب سے زبردستی حراست میں لینے پر ڈی کیارونا نے جتائی برہم لہے سرک حادثے میں ہلاک ہونے والے ایک فوجی اہلکار کا تلنگانہ سے تعلق محلوک چندر شیکر کی آبائی گاؤں میں غم کی رہے اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹین سننے رہے تلنگانہ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے دی جئے اجازت اللہ حافظ موسیقی